ولی اللہ وہی ہے جو اپنی خدمت کی بجائے مخلوق خدا کی خدمت کرنے کی تعلیم دے اچھی سہت سے اچھے نتائج پیدا ہو جاتے ہیں گناہوں سے توبہ کرنے میں دیر ہرگز نہ کرو نفس کو کبھی ریت کی رسی نہ جانو اس لیے اپنی حفاظت نفسی مانند حفاظت ساب کرو دوستِ الٰہی کا حال اپنے دل سے جانو کیونکہ اس سے بڑا گوا کوئی نہیں ہے پریشانی اور تکلیف میں جو بھی کام آئے اس کی خلوص پر شک نہیں کرنا چاہیے وہی دوست سب سے تمہارا مخلص دوست ہوتا ہے امتحان ہمیشہ کٹھن ہی ہوتے ہیں اس میں آسانی چکتے ہو تو کسی بھی امتحان کے وقت گبراہٹ اور بیچانی کو اپنے اوپر ہاوی نہ ہونے دو دوسروں کی علم سے اپنے علم کی چراغ میں تیل ڈالتے رکھو ورنہ تمہارا چراغ بھج جائے گا متکبر سے لوگ خفا ہوتے ہیں اور متکبر سے اللہ خفا ہو جاتا ہے جوا مرد وہ ہے جو اللہ کی خادموں کا خادم بنے جس نے اپنی ماں کی بیلوس خدمت کی اس نے راہ حق میں بلند مقام پایا غلط کام کا نتیجہ ہمیشہ پریشان کن ہوتا ہے خواہ یہ نتیجہ فوراں نکلے یا دیر سی اس لئے ہر صورت غلط کام سے دور رہو خوش اقلاقی جیسا زیور زندگی کا اور کوئی نہیں ہے ہمیں بڑھاپا قبر کی طرف لے جائے گا تمہیں جوانی خواہش نفسانی کا راستہ دکھائے گی لیکن تم نے اس رستے پر ہرگز نہیں چلنا وفاداری کسی ثبوت کی مہتاج نہیں ہوتی وفاداری کی مہک خود اپنا آپ دکھا دیتی ہے دوست اور دشمن کی تمیز مسیبت کے وقت مقبی طور پر ہو جاتی ہے مقام حاصل کرنے کے لیے آزمائش ضروری ہوتی ہے بلکل اسی طرح جیسے پہاڑ کی چوٹی پر پہنچتے وقت ٹیلوں سے گزردہ پڑتا ہے عصار اور قربانی کی باتیں تو سب ہی کرتے ہیں لیکن کبھی اپنا محاظبہ کرتے ہوئے یہ خیال نہیں کرتے کہ انہوں نے دوسروں کے لیے کس قدر عصار اور قربانی کی ہے اگر کسی کو خوشی دے سکتے ہو تو اس کام میں دیر ہرگز مت کرو کیونکہ انسان کی زندگی میں حقیقی خوشیہ بہت ہی کب ہے جو دوسروں کو خوشی دینے سے ملتی ہے انسانوں کی مہبین پیار و محبت کو پروان چڑھاؤ نفرت کی آگ تو سب کچھ جلا کر راہ کر دیتی ہے ہم جو کچھ باہر دیکھتے ہیں وہ ہمارے لیے اندر ہوتا ہے اے عورت اپنے حسن زہری پر نازہ نہ ہو حسن باطنی پیدا کر لے تاکہ تیری پہچان بارگاہ ایزدی میں ہو سکے والدین کی خدمت میں کبھی کوتا ہی نہ کرو والدین کی خدمت اللہ کی محبت کو اپنے طرف کھیش لاتی ہے جو اپنے دل میں اللہ تعالیٰ کی یاد اور محبت کو بسا لیتا ہے دنیا کی رونکی اس کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی بے سبری سے کچھ حاصل نہیں ہوتا بلکہ بعض اوقات شرمندگی کا باعث بن جاتا ہے خوش اقلاقی اور میانہ نوی سے ہمیشہ فائدہ ہی فائدہ ملتا ہے اگر رحمان کی قربت چاہتے ہو تو رحمان کی آدات و صفات کو پکڑو اور رحمان کی صفت یہ ہے کہ مخلوق کی خدمت کرو فقیری خاموشی کے ساتھ فکر اور گفتگو ذکر سے بھرپور ہیں اللہ تعالی سے ایسی محبت رکھو کہ یاد مخلوق سے مبرہ ہو جاؤ جن چیزوں کی انسان بے قدری کرتا ہے وہ اپنے وقت پر ہی وہی ضروریات زندگی کا جز بن جاتی ہے وہی عورت نیک اور شریف ہے جو سب سے زیادہ شرم و حیاء والی ہے لڑکی کا حصہ دینے میں پھولیا جوئی سے کام لینا اللہ تعالی کی قانون میں خائنت کرنا ہے بے جازت پوری کرنے کے بجائے تحمل اور بردباری کے ساتھ کوشش کرنی چاہئے نہاتے وقت بزرگوں کی محفل میں اور سفر کے دوران خاموش رہو دو دن میں دولت کی برسات شروع ہو جائے گی حصد کی آگ حصد کو جلا کر بھول ڈالتی ہے خاون کی ہر بات کی مخالفت گھر کو دوزخ بنا دیتی ہے جھوٹ کا پول کبھی نہ کبھی کھل کر ہی رہتا ہے جو بندہ تیری پرواہ کرے تو اخلاق کا یہ تقاضہ ہے کہ تو بھی اس کا پورا پورا خیال لکھے مطلبی اور خودگرز کا کوئی بھی سچا دوست نہیں ہوا اس لیے کہ وہ خود بھی کسی سے سچی دوستی نہیں نبھاتا اچھے عمال بندے کے دل میں مانندے اچھے دودھ کے ہوتے ہیں اگر انسان کا دل بگڑ جائے تو پھر دودھ نیک عمال بھی بگڑ کر انسان کو برباد کر دیتے ہیں اس لیے اس کی حفاظت بخوبی کرنا لازم ہے کسی پر الزام نہ لگاؤ کسی کی عیب جوئی نہ کرو عیبوں کی پردہ پوشی کرنا ایک مسلمان کا فرض ہے اگر کسی کے عیبوں پر پردہ پوشی نہیں کرو گے تو خدا بھی تمہارے کسی عیب پر پردہ پوشی نہیں کرے گا پردہ پوشی نہیں کرو سف bardzo 분مے پردہ کسی کسی بса Speکل برای پوشی نہیں کرو کسی قسی کرو ایک س orig掉